یہ تقسیم بڑی غلط ہے کہ یہ آپ دیندار ہیں ہم دنیا دار ہیں اس لفظ نے دو خرابیاں پیدا کی ہیں دینداروں میں تقبر پیدا ہو گئے جو ذرا کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں حرام سے بچتے ہیں عورتیں پردہ دار ہیں تصویحات میں ہیں اور مرد جھوٹنے بولتے حلال کماتے ہیں سوز سے بچتے ہیں ان سارے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں یہ دیندار دیندار کے لفظ نے ان میں لا شعوری تقبر پیدا کیا اس کی نشانی کیا ہے کہ وہ گناہگار مسلمان سے نفرت کرتے ہیں انہیں حقیقت سمجھتے ہیں نرگس ایک ناچنے والی لڑکی تھی میں اسے حج پہ لے گیا پہلے میں نے بہت سے تانے سنے اور پتہ نہیں کیا کیا گست سنا پھر اس کو بیٹی بیٹی کہنے کر ساتھ لے کے چلا میدان عرفات میں پہنچے تو شام کو وہ بہت زارو قطار رو رہی جب شام ہوئی کیا ہوا کہ میدان عرفات میں تو اللہ کہتا ہے میرا بندہ آج جتنے گناہ لے گیا جتنے بارش کے قطرے آئے آئے جتنے ریت کے سرے جتنے درفتوں کے پتے پربان جاؤں جتنے گردش ایام میں بننے والے دن اور رات ان کے گھڑی اور گھنٹے لا کتنے گناہ لے گیا ہے ہے کوئی دنیا میں اتنے گناہ کرنے والا میرے رخ کی قسم سوری دنیا کے انسان مل کر گناہ کریں تو اتنے نہیں بن سکتے اور میرا اللہ یہ ایک مرد ایک عورت سے کہہ رہا ہے آج میرے دربار میں آ تو آگئی تو آگیا لا کتنے ہیں بارش کے قطروں کے برابر جھیاں درفتوں کے پتوں کے برابر جھاں ریت کے زبروں کے برابر جھاں گردش ایام میں بننے والے دن رات کے برابر پچیس عرب سال سے دن رات بہنے ہیں پچیس عرب سال سے دن رات بہنے ہیں جھاں اچھا ایک دفعہ کہہ یا اللہ معاف کر وہ کہتی ہے یا اللہ معاف کر وہ کہتے ہیں یا اللہ معاف کر تو اس کے یا اللہ معاف کر فا بھی زبان پہ نہیں آتی کہ آنشوں سے آواز آتی جو میں نے معاف کر دیا جو میں نے معاف کر دیا تمہیں بلایا ہی اپنا بنانے کے لیے ہے اوپر والا تو یہ کہہ رہا ہے اور نیچے کیا نظام چلا وہ رو کیوں رو رہی کہ میں وہ میٹرس پیشاتے ہیں عرفات میں بیٹھنے کے لیے تو تین چار خواتین بیٹھیں تھیں پردادار اسوی والی وہ جاں کے بیٹھ ہی تو انہوں نے اس کو وہ بیزت کیا وہ بیزت کیا کہ اٹھ جاؤ یہاں سے تم اس قابل نہیں ہمارے ساتھ گٹھو آئے 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 یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا آنکھوں دیکھ کے بتا رہا یہ تو جی دیندار لوگ وہ کہاں ہم دیندار ہیں تم دنیا دار ہو شراب بھی ہو جواری ہو سود کھوڑو اس لفظ نے اس طبقے میں تکبر پیدا کیا عجب پیدا کیا اور ان کی حقارت پیدا تھی اور ان کو ٹھٹیا سمجھا اور ان کو ضلیل سمجھا اور دوسرے طبقے میں کیا نقصان آیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو آزاد سمجھا شراب بھی چلی زنا بھی چلا سود بھی چلا جھوٹ بھی چلا قتل بھی چلا ہیرہ پھیری بھی چلی ناچ گانا بھی چلا گھنگر بھی چھنکا جم بھی چھلکا آوار کی یہ ہم دنیا دار لوگ ہیں جی ہم دنیا دار لوگ اس چیز نے انہیں جانور بنا دیا انسانوں سے نکال کے جانور بنا دیا اور وہ بے لگام ہو گئے جیسے گاڑی کا کنٹرول ختم ہو جائے تو وہ بے لگام ہوتی ہے کسی دیوار میں ٹکرائے درخ میں ٹکرائے گاڑی سے ٹکرائے اپنے سواروں کو مارے اگلی سواری کے سواروں کو مارے ایسے ہی ہم دنیا ہم تو جی دنیا دار لوگ ہیں ہم تو جی دنیا دار لوگ ہیں اور یہ کہہ کر ہر حرام کو حلال کمی لیں ابے جھوٹ کیوں وہ لوگ ہے جی ہم تو دنیا دار لوگ ہیں ابے سود کیوں کھا رہے ہو جی ہم تو دنیا دار لوگ ہیں ابے یہ ناچ گانے کی محفلیں کیوں سجھ ہو جی ہم دنیا دار لوگ ہیں ابے رشوت کیوں لے رہے ہو جی ہم دنیا دار لوگ ہیں نماز کو انہیں پڑھتے ہو جی ہم دنیا دار لوگ ہیں روزے کیوں نے رکھ ہو جی ہم دنیا دار لوگ ہیں اس تقسیم نے دون پڑے نرسان جو میں نے آنکھوں دیکھے کانوں سنیں انہیں میں تو زندگی بیت گئی ہے انہیں میں زندگی بیت گئی ہے اس تقسیم نے یہ پڑے نقصان پڑے نقصان پہنچا ہے ہر مسلمان مرد عورت دیندار ہے کلمہ جو پڑتا ہے ہر مسلمان مرد عورت دنیا دار ہے کپڑے نہیں پہنے چھت کے نیچے نہیں رہتا روٹے نہیں گا تھا کسی نے کسی کمائی کے سلسلے میں لگا ہوا نہیں ہے ہر مرد عورت دیندار ہے ہاں لیول چھوٹا بڑا ہے تو مشکل اسلام نہیں مشکل یہ ہے کہ سیکھا نہیں مشکل یہ ہے کہ سکھایا نہیں مشکل یہ ہے کہ محول میں سچ نہیں ہے اور جب سارے جھوٹ بولیں تو سچ بولنا مشکل ہو جاتا ہے سارے نماز چھوڑیں تو نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے سارے روزہ چھوڑ رہی ہوں تو روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے ساری بے پرد ہو جائیں تو پردا کرنا مشکل ہو جاتا ہے سارے وعدہ توڑنے والے ہوں تو وعدہ نبھانا مشکل ہو جاتا ہے یہ مشکل باہر سے آئی ہے اندر میں نہیں ہے ایک اور آیت پیش کرتا ہوں ایک وہاں یہ بھی اللہ کا ہی فرمان ہے لیکن وہ ایک اور انگل سے تھا یہ دوسرے انگل سے لقد کان لکم فی رسول اللہ عصت حسن راب رابی ہے نا اچھا اللہ نے کیا خوبصورت لاز استعمال کے حسن کیا کہنے کہ کناشی بارو میرے نبی تمہارے لئے انتہائی خوبصورت نمونہ ہے زندگی گزارنے کے لئے میرے نبی کی زندگی میں تمہارے لئے خوبصورت نمونہ یہاں آپ آخری نبی ہیں اور آپ پر آکر نبوت مکمل ہو رہی ہے شریعت مکمل ہو رہی ہے اور کتاب مکمل ہو رہی ہے اور میں تین لفظ حدیث سے پیش کرتا ہوں اختم بے کتابہم القتب وبے شریعتہم الشراع وبدینہم الادیع یہ پہلی کتابوں میں جو اللہ کا فرمان ہے وہ کہ میرے نبی آرہے ہیں آرہے ہیں آرہے ہیں یہ شایع علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پشلی کتابوں کا کہ جن کی کتاب پر کتابیں ختم جن کی تین پر تین مکمل جن کی شریعت پر شریعت مکمل جن کی کتاب پر کتابیں مکمل اس سارے بیک گراؤنڈ میں لفظ آنا چاہیے تھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ كَامِلَا کاملہ کہ میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے مکمل نمونہ ہے مکمل ضابط حیات ہے اللہ نے کامل کا لفظ چھوڑ کر حسانہ حسانہ نیکی کو بھی کیا کہتے ہیں حسانہ سبحان اللہ حسانہ کسی کہتے ہیں خوبصورت خوبصورت میرے اللہ کہہ رہے ہیں میرے نبی تمہارے لیے بہت خوبصورت نمونہ ہے نیکی کو کہا خوبصورت چیز اپنے حبیب کی زندگی کو کہا خوبصورت نمونہ یہ خوبصورت خلاص کم فرمایا ہے کہ میرے بھائی بہنوں حسن خوبصورتی کسی دلیل کی معتاج نہیں ہوتی وہ خوبصورتی آواز میں ہو جادو جگائے گی وہ منظر میں ہو دل کو کھینچے گی وہ شکل میں ہو دل کھینچیں گے وہ کلام میں ہو جادو ہوگا وہ اشعار میں ہو انسان جھومے گا وہ کسی گھر میں ہو کسی پرتن میں ہو کسی سواری میں ہو کسی پھول میں ہو کسی پرندے میں ہو کسی پہاڑ میں ہو کسی دامن میں ہو کسی شکل میں ہو کسی آواز میں ہو کسی صورت میں ہو تاج محل میں ہو یا حمالیہ مہار میں ہو خوبصورتی کو دلیل نہیں چاہیے سوائے اندھے کے سوائے اندھے کے ہر پڑا لکھا ان پڑ حسن سے متاثر ہوتا ہے چودمی رات کا چاند سر پر ہو اور کوئی کہے جناب اے چودمی تا چاند سونا ہوندہ ہے یا کوڑا ہوندہ ہے میں انہوں دلیل دے ہو تو انہوں سو لٹر مارو کہ تیرے سرے سو یا سا سے مار رہا ہے کہ تیرے دماغ ہلے ہوئے آئے چودمی تے چاندی دلیل مگدہ پیسون آئے کے کھڑا ہے تو میری سمجھے وہ پنجابی سرائی کی میں بیچ میں اپنی زبان کی طرف چلا جاتا ہوں معاف کر دیں تو کراچی والے کیا سمجھوں اب مجھے شاعری بھی یاد آگی سے سے بدیاں ہزار اولا میں کر جانے باغ بہا رہا ہوں منصور جے چکسولی دتے جڑے واقف کل اسرارا ہوں سجدیاں سر چاہینا باغو کڑے کافر کہن ہزارا ہوں آشق سوئی حقیقی جڑا قتل ما شوق دے منے سر نو جوڑے تے مکھنا موڑے وہیں سو تک واراں کھنے سنچا عشق حسین علی دا باغو سر دتے تے راز نہ بنے سنچا عشق حسین علی دا باغو